رامپور میں لگتار آوارہ کتوں کا آتنگ بڑھتا جا رہا ہے اور رامپور کے نگر پالی کا کے ذمہ دران لوگ ان آوارہ خجلی مر کتوں پر اپنی محبت کی نظر بنائے ہوئے ہیں آخر کار رامپور کی جنتہ اس انتظار میں ہے کہ رامپور کی نگر پالی کا اپنی محبت کی نظر ان خطرناک خجلی مر کتوں پر سے کب اٹھائے گی رامپور آنا تو رہنا ساودھان یہاں ہے آپ کی جان کو خطرہ ذرا بھی چوکے تو سیدے جاؤ گے اسپتال رامپور کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں وہ اگر آپ رامپور آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ذرا سمل جائیں اور اگر آپ رامپور میں رہتے ہیں تو آپ کو اور بھی ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں کی گلیوں میں آپ کی جان کے دشمن گھوم رہے ہیں جو اس طاق میں ہیں کب وہ آپ کو دیکھیں اور حملہ بول دیں اگر آپ اپنے ذرا سے بھی لاپروہی کی تو آپ اپنے گھر نہیں بلکہ سیدھے اسپتال پوچھیں گے اصل میں رامپور میں ان دنوں عوارہ کتوں کا آتنگ ہے کتے اتنے خطرناک ہیں کہ رامپور کے چپٹہ کلونی کا معاملہ سامنا آیا ہے پانچ وش محسوم کھیلتے کھیلتے اپنے گھر کے دباہر نکل گیا جہاں عوارہ کتوں نے اسے محسوم کو کٹ کر بری تنہاں زخمی کر دیا اگر آس پاس کھڑے لوگ نہیں ہوتے تو محسوم کی جان بھی جا سکتی تھی وہیں کھڑے لوگوں نے ان عوارہ کتوں کو وہاں سے بھگایا جیسے ہی محسوم کے گھر والوں کو پتہ چلا تو سیدھے ارپتہ لے کر پوچھیں جہاں محسوم کا علاج چل رہا ہے وہی رامپور ارپتہ سی ایم ایرز میٹرہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی میں نے اسے دیکھا اسے کتے نے بری طرح سے کار رکھا تھا ماز کافی پھٹا ہوا تھا تو میں نے ابھی سجن کو ارجن کال کیا اوٹی کھلوائی ہے اس کے ٹاکے اوٹی میں لگوا دیں گے اور باقی کنڈیشن بات میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں کہ رامپور نگر پالکہ سے لوگوں نے شکایت نہیں کی مہین خانی رامپور نگر پالکہ کو برابر ان اوارہ کتوں کو لے کر شکایت کی ہے برابر لگتار کر رہے ہیں رامپور کے نگر پالکہ کے ذمہ دران لوگوں کے کانوں پر ابھی تک کوئی جو نہیں رہنگی ہے دراصل رامپور نگر پالکہ میں جس گاڑی کو ہری جھنڈی دکھائی گئی وہ گاڑی ہری جھنڈے دکھا کر ابھی تک رامپور کی کسی چڑھائے پر یا کسی گلی میں کسی کو کوئی گاڑی اس طریقے کی دکھائی نہیں دی دکھائی دیئے تو رامپور کی ہر گلیوں میں ہر چڑھائوں پر اوارہ کتے دکھائی دے رہے ہیں جو لوگوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں لوگ ان کتوں کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا جا رہا ہے اب رامپور کی چپٹہ کلونی میں جو ماسوم کے ساتھ اتنے کاٹنے کی گھٹنا والا معاملہ سامنے آیا ہے اس کو لے کر لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہے اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ رامپور کی نگرپالی کا ابھی اور کتے پکڑنے کا انتظار کرے گی یا پھر نگرپالی کا اپنی ہری جھنڈی دکھانے والی اس وہان کو چہر کے ہر گلی ہر چڑھائے پر گھوما کر ان خطرناک آوارہ کتوں کو پکڑنے کا کارے کرے گی یا دی اگر رامپور کی نگرپالی کا دوارہ ابھی بھی ان خطرناک کتوں کو پکڑنے کا کوئی بھی کارے نہیں کرتی ہے تو رامپور کی نگرپالی کا پر سوال تو اٹھنا لازمی ہے وہیں رامپور کے مہین خان نگرپالی کا اور انہوارہ کتوں کو لے کر جا کے رہے ہیں ظلم ایسی ذاتیاں بار بار کیمرے پہ آنے کے بعد ہم نے کہا کہ بار بار آنے کے بعد کہ شہر کے اندر کتوں کی کرب بہت پریشانی آ رہی ہے اور لوگوں کو بہت بہت بڑی پریشانی آ رہی ہے اور ان کتوں کے قارن سے لوگ پریشان ہیں بچے باہر گھوم نہیں سکتے مہیلاؤں کو بھی پریشانی آ رہی ہے مگر آج جو واقعہ کل ہمارے بیٹ گزرا ہے ایک چھوٹا سا چار سے پانچ سال کا بچہ جو چپٹا کرونی کے اندر اس کو آوارہ کتے نے اس کے کٹا اور اس طریقے سے کٹا کہ کوئی پبلک نہ آئے تو اس کی جان لے لیتا بہت بہنکر طریقے سے کٹا جس کی وجہ سے رامپور ہسپٹیل نے اس کو ٹراسفر کر دیا ریفر کر دیا اب جب ریفر کر دیا تو آپ لوگ جان لو کہ وہ ایک مظلوم غریب کا بچہ تھا جس نے یہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا نہیں ایسا نہیں مہین خان ہر جگہ کھڑا ہے جو ہمارے مظلوم اور ہمارے غریبوں کے خون پسینے کے کمائے میں پیسے جو ٹیکس میں اور ساری چیزوں میں دینے کے بعد اس دیش کی سرکار نگر پالی کا کو دیتی ہے اور نگر پالی کا اس کا پیسے کا مسیوس کر گئی ہے بہت بڑا مسیوس ہو رہا ہے جو کتہ گاڑی نکالی تھی وہ گاڑی کہاں ہیں اور کس جگہ کتے پکڑے گئے مگر میرے غریب مظلوم بھائیوں اور میرے شہر کے نوجوانوں اور میری بہنوں انشاءاللہ جہاں جہاں آپ لوگوں کو میری ضرورت ہوگی میں وہاں وہاں آپ کی آواز پلند کروں گا انشاءاللہ اور ہر ہر مہت میں میں جانے کے بعد آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور ان کتوں کے نیے جب تین بچے وہ بچے مارے گئے تھے ان کو ان کا قارن بھی کتہ تھا اور آج پھر ایک بچہ بہت بہت ایسی جگہ ایسا غیل ہوا ہے گمپیرتہ سے اس شہر کو نگرپالی کا لے لے کہ شہر کے اندر جو ظلم اور ذاتیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف کو دیکھ لے انشاءاللہ ظالم و دور بدلے گا کیا تمہارا خدا ہمارا نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا بھی دور آئے گا مگر ایسے کتے آوارا نہیں بھونے گے اور نہ ہی ایسے ڈبلیکیٹ پندرہ بیس چیئر بین کو ملیں گے موسیقی